کرتے ہیں چاہو چاہو ایم آر ڈی کا مومنٹ ہو جنرل زیا کے خلاف جد و جہد ہو یا وہ اے آر ڈی کا مومنٹ ہو جنرل مشرف کے خلاف جد و جہد ہو یا پھر یا پھر سیلیکٹڈ سرکار کے خلاف جد و جہد ہو تو سکھر کے عوام صفحے اول کا کردار ادا کرتے ہیں آج میں ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں سکھر کے عوام کے پاس آیا ہوں آپ کا ساتھ مانگنے کے لیے آپ کا مدد مانگنے کے لیے ہاں میں آئیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالوں کو ملک بھر میں جاگنا ہوگا تاکہ ہم اس نہ لائک نہ اہل اور سیلیکٹڈ حکومت کو بگا سکتے ہیں اگر اس حکومت کے سامنے کوئی کھڑا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے گھرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واہ جماعت ہے جو حکومت کا مقابلہ کر رہا ہے جو حکومت کو تکلیف پہنچا رہا ہے جہاں حکومت نے عوام کا زندگی میں تکلیف لایا ہے وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن سکھر سے لے کے کشمیر تک سکھر سے لے کے کشمیر تک کت پٹلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جہاں جہاں باقی بھاگ کے چلے گے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی انہیں جمہوری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان سیلیکٹڈ کو بگانے کے لیے اپنے سرزمین پہ کھڑا ہے اپنے عوام کے درمیان میں ہے آپ نے نہ کل پاکستان کے عوام کو مصیبت میں اکیلا چھو رہا ہے لا وارس چھو رہا ہے نہ آج آپ نے پاکستان کو عوام کو اکیلا چھو رہا ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو کو سلام پیش کرتا ہوں اگر حکومت کو کوئی تکلیف ہے تو پیپلز پارٹی سے ہے ان کے وزیر کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپوزیشن مراد علی شاہ چیف منسٹر صاحب کرواتا ہے حکومت کے حکومت کے وزیروں کے مطابق حکومت کے وزیروں کے مطابق ایک اس ناکام ترین سیلیکٹیڈ حکومت کے سامنے اگر کوئی رکاوت ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے حکومت 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 جانتی ہے حکومت جانتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد اپوزیشن کرنے والی جماعت ہے حکومت جانتی ہے کہ اصل میں ایک مقابلہ جیالو سے ہے نہ پٹواریوں سے ہے نہ مولانا سے ہے وہ آپ سے ہے یہی تو وجہ ہے یہی تو وجہ ہے کہ سکھر کا خوشید چاہ آج بھی پابندے سلاسل ہے یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہی وجہ ہے کہ قائدے بکتلاف پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ جیل میں ہو اور قائدے بکتلاف نہور سے ہو تو وہ مزہ کر رہا ہے اصل میں حکومت جانتی ہے کہ عوام کی بات جیالے کرتے ہیں گھت پٹلیوں اور دیشت کردوں اور آمرکوں کے مقابلہ جیالے کرتے ہیں تو وہ جیالوں کو تکلیف پر جانے کے کوشش کر رہے ہیں میرا حکومت کے لیے پیغام ہے میرے حکومت کے لیے پیغام ہے یہ آپ کا پہلا اور آخری حکومت ہے اتنا ظلم کرو جتنا تم خود برداشت کر دیتے ہو اتنا ہی ظلم کرو چتنا تم خود برداشت کر سکتے ہو جیالوں کا دور آ رہا ہے جیالوں کا حکومت بننے والا ہے ہم اینڈ کا جواب پتر سے دیں گے آپ ہمارا ایک خوشید شاہ کو بند کر کے رکھے ہیں آپ خود بتائیں نیازی صاحب بتائیں وہ کتنے دن جیل میں گزار سکتا ہے آپ کے امتحان لیا جائے گا آپ دیکھیں وہ کس قسم کا سیاست کر رہے ہیں وہ سیاسی مخالفین کبھی مخالفت کرنے کے دائرے ہوتے ہیں شاہ صاحب کو جیل میں رکھا گیا ہے مگر شاہ صاحب کے گھر کے عورتوں کو بھی کیسز میں دیکھے لیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت کے اوپر کیسز ہیں تو ان کے گھر کے عورتوں کو بھی کیسز میں دیکھے لیا جا رہا ہے ہم یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ حکومت کو یاد دلوانا چاہتے ہیں حکومت کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا گھر کے عورتیں ہیں تو آپ کے بھی گھر کے عورتیں ہیں ہم ماں بہنے کی عزت کرتے ہیں آپ عزت کرنا شروع کر دے ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے آپ کو چھوڑیں گے نہیں جیالو اوٹ کھرے ہو جائے جیالو تیار ہو جائے اپنا جیدو جہد دیس کرے ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں اس کافلہ میں آپ ساتھ ہمارا دے ہم عوام کے روزگار بچانے نکلے ہیں ان کے حقوق بچانے نکلے ہیں پانی کا حق بچانے نکلے ہیں عوام کو ریلیف پہنچانے نکلے ہیں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ دے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کا نہیں روک سکتا نسا صاحب نے اعتجاجی پروگرام کا اعلان کیا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ جب ان کے کافلے سکھر پہنچتے ہیں تو سکھر کا اعتجاج پورا پاکستان میں سے سب سے بڑا اعتجاج ہوگا سکھر میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری کارگنان سے مخاطب تھے انہوں نے کہا کہ ہم وہ واحد جماعت ہیں جو حکومت کو تکلیف پہنچا رہی ہے سکھر سے کشمیر تک کٹ پتلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اس حکومت کا مقابلہ صرف پیپلز پارٹی کر رہی ہے تب ہی تو خرشید شاہ آج بھی جیل میں ہے انہوں نے کہا کہ سکھر کا قائد حصہ اختلاف جیل میں جبکہ لاہور کا قائد حصہ اختلاف مزے کر رہا ہے